بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہوں کہ جس طرح سے اس گارڈین کے اس شائع ہونے والے آٹی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان یہ جو ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ عمران خان سلمان رشدی کو گستاخ رسول کہتا تھا یا سلمان رشدی کو گستاخ رسول کہہ کر اس کے ساتھ سٹیج شیئر نہیں کی تھی یہ اعتراض بھی اب دی گارڈین کے اندر لگا دیا گیا عمران خان کے اوپر کہ وہ گستاخ رسول کہ جس ناموسی رسالت کے لئے جو شخص امت مسلمہ کے لئے کھڑا ہو کر سلمان رشدی کو گستاخ رسول کہتا تھا عمران خان وہ اس کے ساتھ اس نے بیٹھنے سے انکار کر دیا اب اس چیز کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہے ہیں کہ یہ تو سلمان رشدی کو گستاخ رسول کہتا تھا یہ تو اس کے ساتھ بیٹھنے کے لئے بھی تیار نہیں ہے دوسری جانب خاجہ عاصف صاحب کا برطانوی میڈیا کو دیا گیا ایک انٹرویو اس پوری کی پوری نو لیگ کے موں کی اوپر بھی ایک بہت بڑا تماش ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح سے یہ لوگ خود کو چند ایک ایسی بوٹ پالش کرنے کے لئے بوٹ کو عزت دینے کے لئے اپنی خود کی آخرت کو بھی خراب کر رہے ہیں یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب مذہب کارڈے کھیلا جا رہے ہیں میں نے آپ کو پچھلے ویلہ کے اندر بھی بتایا کہ یہ لوگ عمران خان کو یہاں پر یہودی یہ مسلمانوں کے سامنے یہودی اور یہودین کے سامنے مسلمان کہتے ہیں یعنی کہ نو لیگ کھل کر اب سامنے آ چکی ہے نو لیگ کے گزراء کے کام یہ سپرد کر دیا گیا کہ جی اب آپ انٹرویوز دینا شروع کر دیں عمران خان کے خلاف کھل کر سامنے آ جائیں جو خواجہ آصف صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے وہ گھٹیا ترین انٹرویو ہے جو انہوں نے بات کی ہے جس کانسپٹ کے اندر آ کر وہ بات کی ہے وہ ان کے موں کی اوپر ایک تماشا ہے میں تو یہ ڈر رہا ہوں کہ کوم باہر نکل کر کوئی ان کی کوئی دھجیاں نہ اڑا دیں یہ معاملات کے سامنے رکھتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ چیف جسس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی توسی والا معاملہ بھی آن بورڈ اور یہ بھی ایک ذرائع سے خبر نکل کر آ چکی ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتے یہ معاملہ تھوڑا سا یہ آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھتا ہو اور اس کے بعد جو پاکستانی میڈیا کی ہٹ دھرمی ہے پاکستانی میڈیا کی دو نمبری ہے اب یہ جو سلمان رشدی والا معاملہ تھا یہ پاکستانی میڈیا نہیں دکھا رہا یہ بتا رہا ہے کہ جی دی گاڈین نے عمران خان کو طالبان کا دوست کا دی گاڈین نے یہ بھی کہا کہ عمران خان طالبانوں کو شہید کہتا تھا اسامہ بن لادن کو شہید کہتا تھا خوابتین کے اوپر ایک بہت پڑا ظلم ہے کہ عمران خان اگر چانسلر کے الیکشن جیت گیا اس طرح کی بات کر رہا لیکن پاکستانی گٹر میڈیا پاکستان گٹر سے بھی کوئی اگر میں کہوں کہ یہ کوئی گند میڈیا ہے تو اس سے بھی برا میڈیا یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان ایک عاشق رسول تھا جس نے سلمان رشنی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا دی گاڈین کے اندر یہ بھی چھاپے گئے لیکن میڈیا یہ نہیں دکھائی دی رہے ان کو پاتا ہے اگر ہم نے یہ بات کر دی تو یہ قوم کھڑی ہو جائے گی اور اس ملک کے اندر کوئی آگ لگ جائے گی بہت بڑی تھوڑ رہا سا اس کے پر تفصیل سے آگے جا کر بات کرتے ہیں لیکن خاجہ عاصف صاحب کا جو انٹرویو کے در کچھ اہم لائنز ہیں وہ بڑی اہم ترین ہے وہ معاملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحافیوں کو اڈیالا جیل کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے یہ تو آپ نے خبر سنی ہوگی لیکن آپ یہ خبر نکل کر رہی چونکہ صحافی ریپورٹ کر رہے تھے اڈیالا جیل سے جو ریگولر بیس کے اوپر اڈیالا جیل کے اندر جا کر جو ایک اوپن ٹرائل ہے جیل کے اندر ایک سو نمویں ملین پاؤنڈ کیس کا سنتے تھے اور باہر آ کر لوگوں کو بتاتے تھے میڈیا کو تو وہ صحافیوں کو غیب کر دیا گیا ہے میں پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر دبا ہوا گیا یہ معاملہ یہ ایک ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ویلہ کی تفصیل کی جانے بڑھنے سے پہلے چینل پر رہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر لازم کلک کریں تاکہ بری آنے والے ویڈی آب تک جلد سے جلد پہن سکیں سب سے پہلے جو دی گارڈین والا معاملہ اس وقت چھایا ہوا ہے پوری عالمی بیڈیا کے اندر اس چیز کو اب ایک انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ دی گارڈین کے اندر یہ کہا گیا کہ مران خان نے سلمان رشدی کو مستاخر رسول کہا تھا اس کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا تھا کیسے یہ شخص اکسپورڈ نیورسٹی کا چانسلر بن سکتا ہے اس طرح کی گندی سوچ اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے اب سوالات توڑتے ہیں کہ اگر آپ دی گارڈین کا پورا آرٹیکل بتانا ہے پاکستانی عوام کو کہ پاکستان کا جو مین سٹی میڈیا پاکستان کی جو گٹر چینلز ہیں وہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ سلمان رشدی کا معاملہ بھی دی گارڈین کے آرٹیکل کے اندر چھاپا گیا ہے لیکن ان کی ٹانگیں کام پر یہ نہیں پتا ہے جس دن ہم نے یہ چھاپ دیا جس دن ہم نے اپنے چینلز کی اوپر یہ بتا دیا تو قوم چڑھ دوڑے گی ان سیاست دانوں کی اوپر اس پاکستان کے طاقتور حلقوں سوکوال کے اوپر کے جو جمہوریت پسند خود کو کہتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک نائنصافی ایک شخص کے ساتھ بہت بڑی کے وقتی ایک ایمانی سوچ ہے مسلمانی سوچ کے اوپر اسے چانسلر کا الیکشن اللہ نے دیا ہے جہاں دوسری طرف خاجہ عاصف صاحب بھی یہی کام کر رہے ہیں یعنی نون لیگ اس حد تک گر چکی ہے کہ ہم سنا کرتے تھے کہ بین ازیر کی تصویر نواز شریف صاحب نے ہیلیکوپٹر سے گروائی تھی ہم نے سنا یہ مبینہ طور پر میں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا نہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کس نے کروایا لیکن یہ خبریں آتی ہیں کہ جی وہ معاملہ سارا کر سارا نواز شریف صاحب نے کروایا تھا تب کہتے تھے بڑے بھی کہتے تھے تب صحافی بھی کہا کرتے تھے ہم جن کو دیکھ لے کر سن سن کر بڑے ہوئے ہیں کہ نون لیگ کی سیاست پاکستان کی جماعتوں کی جو گھٹیا ترین سیاست ہے وہ نون لیگ کی سیاست ہے پاکستان کی جو گھٹیا ترین جماعت ہے وہ نون لیگ ہے پاکستان کے انصاف کی بات تو یہ کرتا ہے لیکن نون لیگ کی جو سیاست دا ہے وہ نیچ ترین گھٹیا ترین کم ظرف ترین سیاست دا نہیں یہ کہا جاتا ہے لیکن ہم کہتے تھے پتہ نہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتے لیکن آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کس حد تک بھی گر سکتے ہیں خاجہ عاصف صاحب نے برطانوی میڈیا کو انٹریو دیتے ہوئے کہا کہ جی ہم لبرل ہیں عمران خان کٹر مذہبی ہے اور ملک میں اسلامی نظام لانا چاہتا ہے خاجہ عاصف کا امریکہ میں بھی ایک انٹریو دیا تھا آپ انگلینڈ میں بھی انٹریو دیا دیا کہ جی عمران خان ایک کٹر مسلمان ہے وہ دین کی بات کرتا ہے ہم لبرل ہیں تو اس حوالے سے بس آئیں بائیں شائیں اور چون یہ لائن ٹھوک دی وہاں انٹریو کے اندر اس کے بعد یہ نہیں سوچا کہ اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا وہ آپ کے ملک کے ایکس پرائی منسٹر رہ چکا ہے یا پاکستان کوئی اسلامی ریاست ہے یہ بات نہیں کی جاتے لیکن یہ آپ کہا جاتا ہے گوروں کے سامنے کافروں یا یہودیوں کے سامنے کہ عمران خان مسلمان ہے مسلمانوں کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان یہودی ہے یہ دو نمبری یہ فستائیت یہ نون لیک کی یہ جس طرح سے آپ خاجہ حاصل صاحب نے بیان دیا تو یہ کہتے ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اگر میں بطور ایک صحافی ہاں پر ویلاغ نہ بنا رہا ہوتا بطور ایک انسان اپنے کوئی ویڈیو بنا رہا ہوتا یا بطور ایک پاکستانی یا بطور ایک مسلمان میں ویڈیو بنا رہا ہوتا تو میں ان کا وہ حال کرتا یہ یاد رکھتے لیکن صحافت ہمارے آگے کچھ پل باندھ دیتی ہے صحافت ہمارے آگے کچھ باؤنڈریز رکھ دیتی ہے کہ آپ یہاں سے آگے نکل کر اس طرح سے نہیں جانا یہ خبر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی میں نے اپنی رائے بھی دی اس کی اوپر کہ یہ نیٹ ترین اقدام تھا اگر تو یہ مسلمان نے کیا ہے اور جس طرح سے خاجہ عاصف صاحب کا یہ جو انٹرویو تھا انہیں اپنے الفاظوں کو واپس لینا چاہیے یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ دشمنی کے چکر میں عمران خان کے ساتھ زد کے چکر میں یہ اپنے ملک کا سب سے بڑا نقصان کر رہے ہیں پاکستان کو کسی حق تک پر زیرائی مل جاتی عمران خان اگر چانسلر کا الیکشن جیت جاتے لیکن اب یہ جس حق تک اتر چکے ہیں گر چکے ہیں اگر آپ عمران خان اکس فورڈ انیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن نہ بھی لڑ سکے تو عمران خان صاحب کو کوئی بھی غم نہیں ہوگا ان کو خوش ہی ہوگی کہ ایک ملہون شخص ملہون شخص اور ایک گستاخر رسول شخص جس کے ساتھ عمران خان نے بیٹھنے سے انکار کیا اس بیس کے پر عمران خان کو الیکشن نہیں لنے دیا جارہا تو یہ اس قوم کی کمیابی ہوگی تو یہ عمران خانی کی کمیابی ہوگی یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بطور ایک پاکستانی بتا رہا ہوں بطور ایک صحابی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس حق تک یہ لوگ گر چکے ہیں اب یہ سیاستادان کہلانے کے قابل نہیں رہے اب یہ میں مسلمان تو نہیں کہہ سکتے اس کے پر ہمارے عالمی دیجئے اور فتوہ دینے والے بھی بیٹھ رہو ہیں وہ بات کر سکتے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ برحال یہ سیاستادان کہلانے کے قابل نہیں رہے اب یہ یہ کہنے کے قابل نہیں رہے کہ ہم جمہوریت پسند ہے یا ہم پاکستانی ہیں یا ہماری سوچ کوئی ٹھیک ہے پاکستان کے حوالے سے اب یہ لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے دوسری جانب آپ بھی دیکھیں کہ ایک اہم ترین خبر نکر قراری ہے چیف جسس قاضی فیاضی صاحب کا معاملہ ابھی تک آن گھوڑ ہے مبینہ طور پر امونی فاروق صاحب سے بھی اس چیز کی تزدیق کی کہ کسی بھی ہوا کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ کہیں سے بھی کچھ کیا جا سکتا ہے چیف جسس آمی فاروق صاحب ہائی کورٹ کو بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ پاکستان کے اندر یہ معاملہ بھی میں آپ کو بتاؤ دوں کہ وہ بطور چیف جسس آگے چل سکے اس کی اپنیشل آگے سے بھی لاکھ کروں گا ایک مکمل جس سے آپ کو عدالت کے اندر جو معاملات اب چل رہے ہیں وہ آپ کو تفسیل سے بتاؤں گا لیکن ایک اہم ترین معاملہ کے ایڈیالی جیل کے اندر جو صحافی ریپورٹنگ کر رہے چاہے وہ جیو کے ہیں چاہے وہ ایئر وین نیوز کے انہیں تبدیل کیا جا رہا ہے نیوز چینلز کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جو آپ اپنے اپنے صحافی یعنی کے کوٹ ریپورٹر بھیجتے ہیں ایڈیالی جیل کے اندر انہیں تبدیل کیا جائے اپنے مرضی کے صحافی ایڈیالی جیل پہنچائے جا رہے ہیں جو کہ عمران خان کی بات کو سن کر باہر غلط ریپورٹ کر رہے ہیں اور باہر باہر میں نے امران خان سے بھی ایک خبر پھیل آئی گئی کہ امران خان نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے روح کوش رہنوہ باہر نکلا ہے میں جیل کاٹ رہا ہوں وہ بھی کاٹے آداد تو سکتی رزمان تلے لیکن دوسرے دن اس بات کو غلط ثابت کر دیا جاتا اور یہ چیز کہی جاتے کہ امران خان پھر اپنے بیان سمو کر گئے یعنی کہ یہ ہمیں بتانے والے کون ہیں یہ صحافی ہیں ہمیں تو نہیں جانے دیا جاتا ہم کوئی کوٹ ریپورٹر ہیں امران خان کے اندر ہم ان کوٹ ریپورٹر کو سن کر آپ کے سامنے ایک چیز رکھتے ہیں لیکن بعد میں پتا چلتا ہے جی کہ وہ چیز ہی گلاتا ہے یہ بات پھیلائی جاتے کہ امران خان پھر گئے اپنی بات سے مکر گئے لیکن بعد میں یہ پتا چلتا ہے کہ امران خان میں وہ بات تو کہیں نہیں تھی اس کے بعد اب یہ بات پتا چل رہی ہے کہ امران خان کے اندر سارے نائے صحافی بھیجے جارہے جو پرانے ریگولر بیس کے اوپر اڈیالا جیل کو کور کرنے والے صحافی تھے پاکستان کے نیو چیز اس کے اوپر دباؤ ڈال کر انہیں بٹھا دیا گیا اب تیمبرزی کے نائے صحاف اڈیالا جیل بھیجے جارہے ہیں تاکہ امران خان کے گفتگو جو وہ کرتے ہیں بار غلط طریقے سے پیش کیا جائے بار غلط خبریں پھیلائی جائیں یہ تو معاملات ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر اس کے لئے کچھ اہم ترین ڈیٹیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اب تیرے سے مجھے کمیٹس کے اندر شکریہ شکریہ